اتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف کی سرے آم ہوئی ہتیا کے بعد سے جیل میں بند مافیاؤں کے ساتھ سے اٹک گئی ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ پوروانچل میں آتنک کا پرائے رہے مقتار انساری کی بھی نیند اوڑ گئی ہے خبروں کی مطابق باندہ جیل میں بند مقتار انساری اتیق کے موت سے اتنا سہم گیا ہے کہ اس نے جیل میں ٹہلہ تک بند کر دیا ہے جیل سوتروں سے ایسی بھی جانکاری مل رہی ہے کہ پوروانچل کا ٹون مقتار انساری نہ چین سے سو پا رہا ہے اور نہ ہی اسے بھوک لگ رہی ہے آپ کو یہاں بتا دیں کہ کچھ دن پہلے مقتار انساری کے سانسد بھائی افزال انساری نے میڈیا کے سامنے آ کر کہا تھا کہ اسے اور اس کے بھائی مقتار کے جان کو خطرہ ہے یہاں آپ کو بتا دیں کہ 39 اپریل کو گازیپور کی ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں گینگسٹر ایکٹ میں مقتار انساری پر فیصلہ آنا ہے اسی لیے مقتار انساری کو 39 اپریل تک گازیپور لائے جائے گا لیکن اتیق اور اشرف کے ہتیا کے بعد مقتار کو اتنا ڈر ستانے لگا کہ اس نے اس پیشری سے بچنے کے لیے الابات ہائی کورٹ کا دروازہ ہٹھٹھٹھایا ہے مقتار انساری نے ہائی کورٹ سے گوہال لگائی ہے کہ اس کے پیشری ویڈیو کانفرنسک سے کرائی جائے آپ کو یہاں بتا دیں کہ گازیپور کے ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں کشنانند رائے ہتیاکان کے بعد درج ہوئے گینگسٹر ایکٹ کے ماملے میں 39 اپریل کو فیصلہ سنایا جا سکتا ہے ایسے میں مقتار انساری کو گازیپور کورٹ میں پیش ہونا ہوگا پولیس نے مقتار کی پیشری کے لیے سرکشہ کے تگڑے انتظام کیے ہیں گازیپور کے ایس پی اومویر سنگھ نے میڈیا کو بتایا کہ جیل کے بہار جب کوئی بندی جاتا ہے تو جس زلے کے وارن پر اس بندی کو لے جائے جاتا ہے بندی کی سرکشہ کی سمیداری اس زلے کی ہوتی ہے جب مقتار انساری کو باندھا جیل سے گازیپور لائے جائے گا تو پی اے سی کے ساتھ ساتھ پانچ تھانوں کے پولیس فورس تینات رہے گی آپ کو بتا دے کہ 15 اپریل کو اتیق احمد اور بھائی اشرف کی ہتیا کے باس سے سوشل میڈیا میں ترہ ترہ کے کمنٹ اور پوسٹ مقتار انساری کو لے کر کیے جا رہے ہیں جن میں اتیق کے بعد مقتار انساری کا اگلہ نمبر بتایا جا رہا ہے وہی کچھ دن پہلے افضال انساری نے بھی کہا تھا کہ ماننے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے راجے میں جو ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا دراصل مافی آتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف کی پولیس کی موجودگی میں ہتیا سے کئی موسٹ وانٹڈ خوف میں ہیں خبر ہے کہ یوپی کی موسٹ وانٹڈ اپرادیو کی لسٹ میں شامل اجے پرداب سنگ اور اجے سپاہی نے بھی سرینڈر کر دیا ہے آنے والی دنوں میں کچھ اور موسٹ وانٹڈ سرینڈر کر سکتے ہیں اس کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں سرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا